اسلام علیکم آف کیمرہ سٹوریز کے ایک نیو اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مظہر ملک تینک یو تینک یو سو مچ اور لیو لیو سو مچ آپ سب کے پیار بھرے فیڈ بیک کا ہمیشہ آپ کے ساتھ ایک رابطہ رہتا ہے رابطہ کبھی ٹوٹا نہیں لیکن پیشلی دنوں ایسا ہوا کہ آف کیمرہ سٹوری مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کتنی اہم ہے کتنی ضروری ہے اس کے بغیر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بیڈ رسپ پہ ہیں ایسی بیماری میں مبدلہ ہیں کہ کرنے کو کچھ بھی نہیں تو یہی آف کیمرہ سٹوری ہی ہوتی ہے جس کو سن کے ہمارا اچھا وقت گزرتا ہے بہت سارے لوگ ویسے بھی سنتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے بھی سنتے ہیں تو آپ لوگوں نے آف کیمرہ سٹوری نہیں سنی لائیو شو نہیں دیکھا ہمارا آپس میں جو ایک رابطہ ہوتا ہے وہ ایک دفعہ رابطہ نہیں ہوا تو میں کہتا ہوتا ہوں جس طرح آپ لوگ میری فیملی ہیں تو جی بلکل آپ لوگ میری فیملی ہیں اور کیا ہوا کہ میں آپ سے رابطے میں نہیں رہ سکا یہ انشاءاللہ ضرور آگے چل کے آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں گا لیکن بہت سارے لوگوں نے میرے لیے جو دعا کی اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں بس یہی دعا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں بھی ہمیشہ خوش رکھے میں لیے بھی دعا کرتے رہا کریں اللہ تعالیٰ مجھے حمد دے توفیق دے کہ جو ایک مشن ہے اللہ اور اللہ کو راضی کرنا اس کے بندوں کے کام آسکنا میں اس اپنے اس مشن کو جاری رکھوں کہانی میں نے ایک پہلے بھی ریکارڈ کی تھی جو کل آپ سن لیں گے یہ میں نے پہلے ریکارڈ کر لی تھی کیونکہ وہ جو میں نے کہانی ریکارڈ کی تھی تو اس کے صدق یہ جو آج کہانی سنانے جا رہا ہوں یہ سنانی تھی لیکن وہ معاملات کچھ اس طرح کے رہے پچھلے دنوں کے وہ کہانی بھی نہ چل سکی تو پھر میں نے فیصلہ یہی کیا ہے بہت سارے لوگ پریشان تھے ان کے میسجز آ رہے تھے کہ آپ خیریت سے ہیں آپ کہاں ہیں کیا ہوا ہے تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ آج چلے ایک نئی جو پہلے سے ریکارڈ ہے اس کو کل چلا دیں گے کل آپ سن لیں گے تو آج ایک سٹوری نہیں سنتے ہیں معذرت کو ہوں ان تمام لوگوں سے جو روحانیت کا مسلسل میرا ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے کیونکہ میں نے ٹائم بتایا ہوا ہے پاکستانی پانچ بجے سے سات بجے تک شام کو دو گھنٹے اور رات کو بارہ سے دو بجے تک دو گھنٹے میں کال سنتا ہوتا ہوں اور میسجز کے جواب بھی دیتا ہوں تو یہ پورا ویک جو گزر ہے اس میں میں نے میسجز کے جواب بھی نہیں دیا اور کال بھی نہیں سن سکا تو رابطے میں بالکل نہیں رہ سکا اس کے لیے دل سے معذرت کہا ہوں آپ کیجئے گا اور چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف کہانی جو مجھے بھیجی ہے ان کا نام ہے انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام بھی آپ بدل دیجئے تو آپ کے نام سے ملتا جلتا نام رکھ لیتے ہیں باسد باسد صاحب کی یہ کہانی ہے لیکن کہانی کے حوالے سے بہت اچھی اچھی کہانیاں آئیں ہوئی ہیں میرے پاس جو میں نے پہلے سے سن رکھی ہیں اور بڑی زبردست قسم کی انشاءاللہ جب ان کو ابھی آگے شامل کروں گا تو آپ کو مزا آئے گا آج کی کہانی پوری کوشش کروں گا کہ ایک ربط ایک تسل قائم کر سکوں جیسے آپ لوگوں کو سٹوری سناتا ہوں باسد صاحب نے پہلے بھی مجھے کہانیاں بھیجی ہیں اس وقت تو ان کا نام میں نے ریل لیا تھا انہی کی خواہش پہ میں ان کا نام فردی رکھنے جا رہا ہوں یہ ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے فیکٹری میں کام کرنے والا بندہ زندگی میں بہت ساری ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے جب وہ کسی پوسٹ پہ ہوتا ہے اور بہت سارے ملازمین اس کے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں تو سب کو خوش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے باسد صاحب کہتے ہیں میں پھر بھی کوشش کرتا تھا کہ کم از کم میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے سو یوں سب کے ساتھ ایک بہت پیارا تعلق بنا ہوا تھا بہت دفعہ ایسا ہوتا کہ مال جانا ہوتا ہے فیکٹری کا تو لیٹ بھی میں روانہ ہوتا تھا ایسی ہی صبح میں فیکٹری پہنچا فیکٹری کے اندر حل چلتی ایک بہت بڑی بلڈنگ جس کا نام فیکٹری ہوتا ہے جس کے اندر انسان انسانوں کے ساتھ ان مشینوں کی بھاری بھر کم آواز دوسری طرف جو بھی پروڈیکشن ہوئی ہے اس کو پیک کیا جا رہا ہوتا ہے گاڑیوں پہ لوڈ کیا جا رہا ہوتا ہے فیکٹری کی ایک اور ہی دنیا ہوتی ہے اس دنیا میں بھی میں جب پہنچا اپنے اس آفس میں پہنچا تو پتہ لگا آج بھی گھر جاتے جاتے دیر ہو جائے گی یوں میں وہاں سارا دن کام کرتا رہا اور رات کے دس کیارہ بارہ ایک بچ گیا ایک بجے جب جتنا بھی سامان تھا وہ لوڈ میں کروا چکا اور جب میرا کام ختم ہوا تو میں نے کہاں مجھے گھر کی طرف جانا چاہیے ماں سے میں نکلا اپنی فیکٹری سے اور چلتا ہوا اس ایریے کی طرف گیا جہاں دن کو چہل پہل ہوتی ہے کوئی اپنی گاڑی نکال رہا ہے کوئی اپنی موٹر سیکل جو وہاں پہ پارک ہوئی ہوئی ہے اس کو نکال رہا ہے اس پہ بیٹھ رہا ہے اور گھر کی طرف جا رہا ہے میں جب فیکٹری سے نکلا تو آج فرق یہ تھا دن کی روشنی میں ہی نکلتا تھا آج رات کے اندھیرے میں میں باہر نکل رہا تھا اور ہر طرف خاموشی ہو چکی تھی پرندے جب سو جاتے ہیں نا سب سے بڑی خاموشی پرندوں کی ہوتی ہے زندگی جہاں انسان انسان کی بنائی ہوئی مشینری گاڑیاں ہاران ٹرافک وہیں پہ خوبصورت آواز جو سکون دیتی ہے ان پرندوں کی ہوتی ہے جو کونسی بولی بولتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ تو نہیں پتا چڑیا بھی آکے بیٹھ چاہتی ہے نا جب چڑیا چون 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 کرتی ہے پتہ نہیں وہ بیچاری کیا کہہ رہی ہوتی ہے آپ سب کو چھوڑ کے اپنا سب کو چھوڑ کے اس چڑیا کی آواز کو بھی کچھ تیر کے لیے اور سے سنیں دیکھیں وہ ہل رہی ہے بیٹھی چون چھلا رہی ہے دم ہل رہی ہے مسلسل ہل رہی ہے پھدک رہی ہے اور کچھ پولی جا رہی ہے کھو جائے نا اس چڑیا کے اندر بھی تو آپ کو لگے گا ایک اور جہاں ہے جس میں میں ایک چڑیا کو دیکھ رہا ہوں یا دیکھ رہی ہوں آپ کھو سے جاتے ہیں اور یہ چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب سٹوری آپ جس طرح سننے ہیں نا تو سٹوری کا مقصد یہ یہ ہے ایک اور دنیا میں کھو جانا اور جب ان پرندوں کی آوازیں رات کو خاموش ہو جاتی ہیں تو رات کو بھی وہ ٹریفک ہوتی ہے شور ہارن سب کچھ ہوتا ہے لیکن دو چیزوں کا راج ہوتا ہے پہلا راج رات کا اندھیرہ کرتا ہے تاریخی پھیلا دیتا ہے چادر جیسے اوڑ دیتی ہے پوری زمین بلڈنگز امارتیں گھر چادر اوڑ لی کالی جس طرح گاڑی پہ کوئی کالی چادر ڈال دیتا ہے ایسے ہی چادر بریک سایا اندھیرہ اور دوسرا خاموشی میں اس خاموشی کو کہتا ہوں ان پرندوں کی خاموشی میری نظر میں وہ پرندوں کا چہچہانہ زندگی کا احساس دلانا ہے پھر میں کہیں اور نکل گیا اس وقت بھی وہ خاموشی تھی وہ چادر اوڑی ہوئی تھی اس رات کی تاریخی نے درخت بھی موجود تھے لیکن ان درختوں پہ چہچہانے والے اپنی بولی بولنے والے پرندے سو رہے تھے میں چلتا ہوں اپنے بائیک کی طرف کیا موٹر سائیکل نکالی اور وہاں سے سٹارٹ کر کے روانہ ہوا یہ فیکٹری شہر سے کافی دور تھی اب مجھے یہاں سے بائیک کو چلاتے ہوئے لوکیشن انہوں نے کہا اب ریال بتا سکتے ہیں تو میں ریال بتا سکتا ہوں شاہ پرک کانجرا وہاں پہنچنا تھا اور وہاں سے ٹھوکر اور پھر ٹھوکر سے ملتان چونگی اور ملتان چونگی سے آگے پھر میں نے آوان ٹھون جانا تھا یہ کافی دور دور فاصلے پہ یہ والے سٹاپ ہیں وہ کہتا ہے میں جیسے ہی فیکٹری سے نکلا اور راستے سے ہوتا ہوا کچھے راستے تھے کچھے راستے سے ہوتا ہوا کچھے راستے سے مرادی ہوتا ہے فیکٹری کے اندر سے تو پکے سارے راستے ہوتے ہیں لیکن آپ مین روڈ تک آتے آتے جب میں مین روڈ پہ چڑ گیا تو پتہ لگا کہ مین روڈ پہ مجھے سپیڈ کے ساتھ نہیں آہستہ آہستہ سفر تیہ کرنا ہوگا کیونکہ رات کے اس پہر بڑی بڑی ٹرالیاں تھی ٹریکٹر کے پیچھے جو ٹرالی ہوتی اس پہ ٹوڑی لدھی ہوئی تھی اور ہمارے ملک میں ٹوڑیاں انڈیا میں بھی شاید ایسے ہوتا ہو کیونکہ آپ وہ نیچے کومنٹس میں بتائیں گے کیسا ہوتا ہے جو ٹریکٹر کے پیچھے ٹرالی ہوتی ہے اس کو پھر جو ستوڑی ہوتی ہے چارہ جو ہوتا ہے گائے بیسوں کا اس کو اتنا زیادہ ٹرالی کے اوپر لاد دیا جاتا ہے کہ وہ سائیڈوں سے بھی باہر نکلی ہوتی ہے اور جب وہ ٹریکٹر ٹرالی چل رہی ہوتی ہے سڑک کے چل تو وہ اصل میں اپنی ایک سائیڈ پہ رہی ہوتی ہے لیکن اس نے پوری سڑک کو بلاک کیا ہوتا ہے آپ نے گاڑی سے یا بائک سے اس کو اوور ٹیک کرنا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے راستہ ہی نہیں بچا ہوتا کہ آپ اوور ٹیک کر سکیں ہاں بائک والے جو ہیں وہ غلط اوور ٹیک کرتے ہیں یعنی اوور ٹیک کرتے ہیں ان کو رائٹ سائیڈ سے اوور ٹیک کرنا چاہیے وہ لیفٹ سے اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹا سا رستہ چھوڑا ہوتا ہے سڑک کی سائیڈ پہ چلو میں یہاں سے نکل جاؤں تو وہ کہتے ہیں باسے صاحب میں بھی ایسا ہی کیا بائک سے لیفٹ سائیڈ پہ ٹرالی کے میں نے بائک نکال لیا ٹیکٹر کا ایک شور ٹیکٹر کے بارے میں ٹیکٹر کا ایک شور اس کے پیچھے وہ ٹرالی اور اس پوری سڑک کے اوپر لائن سی بنی ہوئی تھی ٹیکٹر اور ٹرالیوں کی جن سب پہ توری لہ دی ہوئی تھی ایک رسکی کام تھا لیفٹ سائیڈ سے اس کو کراس کرنا لیکن میں پھر بھی کراس کرتا اور آگے نکل جاتا پھر دیکھتا ایک اور ٹرالی ہے اس کو میں نے کراس کھنا اسی طرح کراس کرتے آگے کچھ رستہ کلیر مل جاتا چلتے چلتے ایسے ہی آ رہا تھا کہ پھر ایک جگہ پہ مجھے ٹرالی نظر رہی اور میں اس انتظار میں تھا کہ تھوڑا سا یہ مجھے راستہ دے تو میں لیفٹ سے اس کو کراس کروں اور آگے نکل جاؤں میں نے ایسے ہی کیا لیفٹ سے مجھے جیسے ہی راستہ ملا میں نے بائیک کو سپیڈ دی تا کہ تیزی کے ساتھ اس کو کراس کروں ڈر یہ لگتا ہے اس کو کراس کرتے ہوئے کہ تھوڑا سا بھی آپ کی سپیڈ سلو ہوئی یا کچھ ہوئی ہے تو خدا نہ خاصتہ حادثہ ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں میں نے اس کو کراس کیا اور جیسے ہی سپیڈ کے ساتھ کراس کر کے آگے نکلا ہی ہوں اس کو اور ٹیک کر کے تو آگے ایک نوجمان لڑکی اسی کچھے راستے پہ درمیان میں اس انداز میں کھڑی تھی کہ ایک تو میری سپیڈ تھی اور اوپر سے وہ بالکل درمیان میں کھڑی تھی کہ میں جیسے ہی دور سے دیکھ لیا کہ لڑکی کھڑی ہے ایمرجنسی بریک تو لگا دیئے لیکن اس کے باوجود بھی میں موٹر سائیکل کو سنبھالتے سنبھالتے گرا تو نہیں لیکن گرنے والی کنڈیشن میں آ گیا اور اس لڑکی سے بولا خدا کی بندی درمیان میں کیوں کھڑی ہے سائیڈ پہ تو کھڑی ہو جا اس نے کہا میں کہا درمیان میں کھڑی ہوں میں تو روٹ کے سائیڈ پہ کھڑی ہوں تو میں نے اسے کہا جس طرح کی یہ بڑی ہیوی ٹریفک چل رہی ہے ٹرالیاں ہیں جو توڑیوں سے اتنا سامان لاد کے توڑی جا رہی ہے تو جانتی ہے اس سائیڈ سے جو لو کروس کریں گے وہ لادنی باتیں تجھ سے آکر ٹکرا سکتے ہیں اور اسی وقت مجھے ایک ہوش سا آیا کہ وہ جس کے ساتھ میں غصہ کر رہا تھا وہ ایک نوجوان لڑکی تھی سفید کلر کی اس نے کمیز پہنی تھی بلیک کلر کی شلوار اور بلیک ہی کلر کا دوپٹہ تھا چہرے سے صاف سترا اس کا رنگ تھا کافی حسین لڑکی تھی کہ اس نے کوئی میک اپ نہیں کیا ہوا تو بلکل سادہ سی تھی لیکن لگتا تھا وہ اردگرد کے کسی گاؤں کی وہ لڑکی ہے جس طرح کہا جاتا ہے گاؤں میں قدرتی حسن بہت زیادہ ہوتا ہے نیچرل بیوٹی جس کو کہا جاتا ہے تو یہ ایک نیچرل بیوٹی تھی بہت خوبصورت لڑکی تو میں نے کہا ویسے آپ اس وقت رات کے اتنے بجے کیا کر رہی ہیں یہاں پہ تو وہ مجھ سے بولی میں کسی بھی ہیلپ کے انتظار میں ہوں کہ کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ یہاں پہ آئے اور میری مدد کر سکے میں اس وقت رات کے اس پر کبھی بھی اپنے گھر سے نہ نکلتی اگر مجھے امرجنسی نہ ہوتی میں نے پوچھا کیا امرجنسی ہے تو وہ بولی میرے والے صاحب شدید بیمار ہیں ان کی دوائی ختم ہو گئی ہے آج کے لیے تھی کل ہی لانی تھی لیکن زیادہ طبیعت خراب ہونے پہ ان کو وہ بھی دوائی دے دی گئی ہے تب ان کی طبیعت بہت خراب ہے مجھے ڈاکٹر کو بھی ڈھونڈ رہا ہے اور ان کی دوائی بھی لینی ہے کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں میں نے کہا کس طرح کی مدد اس نے کہا یہی کہ آپ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں میں نے کہا ایک تو رات کا اتنا ٹائم ہو گیا ہے بی بی اور دوسرا میں اس راستے سے واقف نہیں صرف اتنا واقف ہوں اس روڈ سے گزرتا گزرتا اپنے گھر تک پہنچ جاؤں گا اس نے کہا ہاں ڈاکٹر کا تو مجھے بھی پتا ہے تھوڑا سا اندر جا کے ہے اگر آپ میری مدد کرنا چاہیں تھوڑی سے آپ کو تکلیف ہوگی کر دیں میرے والد صاحب بہت بیمار ہیں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے روکسٹ کرتی ہوں مجھے اس کے اوپر ترس آیا وہ واقعی ایک گاؤں کی سادہ سی لڑکی تھی اور مجھ سے ہیلپ مانگ رہی تھی میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں آپ کی ہلپ کر دیتا ہوں کیونکہ رات کا اس پہر ہے آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے یہ سوچ کے چلیں میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں بیٹھ جائیے پیچھے میں نے جیسی لفظ کہا بیٹھ جائیے پیچھے تو عمومن لڑکیاں جس طرح پیچھے بیٹھتی ہیں یورپ میں بھی میری کہانی کو سنا جاتا ہے وہاں یہ سسٹم نہیں ہے وہاں پہ تو ہے ہی یہی سسٹم کے لڑکی جب بیٹھتی ہے ہیوی بائیک کے اوپر جس طرح مرد بیٹھا ہوتا ہے جس سٹائل میں اسی سٹائل میں لڑکیاں بھی وہاں پہ بیٹھتی ہیں یعنی کہ ایک ٹانگ لیفٹ سائیڈ پہ اور ایک ٹانگ رائٹ سائیڈ پہ رکھے پاکستان میں جب کوئی لڑکی بائیک پہ بیٹھتی ہے وہ اس انداد میں نہیں بیٹھتی وہ ایک سائیڈ پہ بیٹھتی ہے یعنی اس کی دونوں ٹانگیں ایک ہی سائیڈ پہ ہوتی ہیں اور عموماً جو ایک سائیڈ بنتی ہے وہ لیفٹ سائیڈ ہی بنتی ہے بائیک کی بائیک کی جو گیر لگانے والی لیفٹ سائیڈ ہے اسی سائیڈ پہ ہی وہ ٹانگیں رکھے بیٹھتی ہیں اور شولڈر پہ ہاتھ رکھے بیٹھتی ہیں لیکن وہ لڑکی جو ہے اسی انداد میں بیٹھی جو پاکستان میں بہت کم بہت کم جس وقت کی کہانی ہے اس وقت تو قطع نہیں آج کل پھر بھی نظر آ جاتا ہے ایک ٹانگ اس نے لیفٹ ٹرکیو رائٹ کر مردانہ سٹائیل میں وہ پیچھے بیٹھ گئی اور کہتی ہے چلیں مجھ کہتا ہے حیرت ہوئی اس بات پہ لیکن میں یہی سمجھا ایک پنڈ کی رہنے والی دیہاتی لڑکی ہے خیر ایسا ہو سکتا ہے میں نے بائیک چلا دی بائیک چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی کافے آگے جا کے اس نے مجھے کہا نیچے کی طرف کر لیجئے اب نیچے سے مراد تھا اس مین روڈ کو رات کے اس پہر اب وہ ٹرالیاں اور ٹریفک جو اس مین روڈ پہ تھی وہ تو رماں دماں تھی مجھے پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں لیکن وہ نیچے کچھے کی طرف ایک بڑا سا پکا راستہ تھا جو کافی بڑا تھا تقریباً گاڑی کے لیے ہی تھا لیکن روڈ نہیں تھی کچھا راستہ تھا اس پہ مجھے اشارہ جب اس نے کیا تو میں ڈڑا اس لیے بھی نہیں کہ ڈڑنے کی ضرورت بھی نہیں تھی تھوڑا سا دل میں ضرور آتا ہے کہ ایک لڑکی ہے آپ کو لے کے جا رہی ہے رات کے اس پہر لیکن کیونکہ ٹریفک اور سب کچھ تھا تو میں نے گاڑی بائیک کو نیچے اتار دیا اسی سمت میں نے کہی در کہاں جانا اس نے کہا میں یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ہیں جو ان کو میں جانتی ہوں جو اس وقت رات کو بھی ہیلپ کر سکتے ہیں اس کے کہنے پہ میں آگے چلتا رہا چلتا رہا پھر آگے جا کے اس نے مجھے اشارہ کیا رائٹ مڑ جائیں راستہ تو یہی سیدھا آگے کی طرف جا رہا تھا لیکن میں رائٹ مڑ گیا یہ اب تنگ سی ایک سڑک شروع ہو گئی تھی زمینیں تھی جن کے اندر ہم چل رہے تھے سائیڈوں پہ درخت بھی تھے رائٹ سڑک کی طرف ہم چلتے گئے تھوڑا سا آگے گئے تو کہتی ہے اب آپ لیفٹ کر دی یہ جیسے وہ ان دیہات کے راستوں سے واقف تھی یہیں کہیں کی وہ رہنے والی تھی میں نے آگے لیفٹ کر دیا اسی طرح مجھے لیفٹ رائٹ کرواتی رہی اب مجھے اندازہ ہوا میں بالکل ہی جو مین روڈ پہ تھا ہیوی ٹریفک کی ویسے خوفزدہ نہیں ہوا تھا کہ ٹریفک چل رہی ہے اب میں دیہات کے ایسی زمینوں کے اندر لیفٹ رائٹ بائیک چلا رہا تھا کہ اب یا تو درخت نظر آ رہے تھے یا زمینے کچھی نظر آ رہی تھی مکانات ایسے ابھی نظر نہیں آئے تھے جس سے آبادی کا اندازہ ہو اس طرح چلتے چلتے اب میرے دل کے اندر خوف بھی آ رہا اور وہم بھی آ رہا اور مجھے محسوس ہوا کلیر نہیں جیسے مرد پیچھے بیٹھتے ہیں ویسے وہ بیٹھ گئی تھی کسی مرد کے کندے پہ ہاتھ نہیں رکھتی لیکن وہ کہتا ہے مجھے لگا لیکن میں نے پھر بھی دھیان نہیں دیا ایک جب مجھے کہتی یہاں پہ ایسا کریں ایسا کریں میں اکتم سے پریشان ہوا جس جگہ پہ مجھے روک رہی تھی وہاں پہ ایک بہت بڑا پیپل کا درخت تھا جو بہت زیادہ گھنا تھا اور نہ صرف ایک پرندہ بولا کیا زندگی کی خوبصورتی کی آواز آئی اس مائک کو کیش کرتا ہے لیکن یقین میں نہیں جب یہ پرندے یہ آوازیں آتی ہیں ایک اور زندگی شروع ہوتی ہے پیپل کا وہ جو درخت تھا وہ اتنا گھنا تھا اس کا تنہ بہت زیادہ موٹا تھا اوپر سے جس طرح پھیلا ہوا تھا اس کو دیکھیں مجھے وحشت سی ہونے لگی درخت اور بھی تھے لیکن وہ پیتل کا درخت اس انداز میں تھا بہت ہی پرانا جیسے صدیوں کا وہاں پہ کھڑا ہو تنہ اس کا بہت موٹا تھا اور خوشک بھی ہو چکا تھا اور اوپر سے جس طرح پھیلا ہوا تھا میرے دل کو کچھ ہونا شروع ہو گیا اور وہ بولی لو یہ گھر آ گیا ایک دم سے جملہ جیسے ہی ادا کیا گیا یہ گھر آ گیا تو میں نے ایک دم سے اس طرف دیکھا جس طرف اس نے کہا تھا میں نے کہا یہ میرے موں سے ایک دم سے بچینی سے نکلا یہ اس نے بھی اسی وقت اپنا ہاتھ میرے ہاتھ کے قریب کر کے کہا ہاں یہ پھر میرے موں سے نکلا یہ تو درخت ہے کہتی ہاں یہی تو گھر ہے بس رک جاؤ ان سے ملتے ہیں ایک عام انسان نارمل انسان بائیک پہ رات کے پہر اس طرح مدد کرتے ہیں پھستو گیا ہو اور وہاں پہ وہ ایک لڑکی اس کو روکے کہہ رہی ایک گھر آ گیا اور ایک درخت جس کو دیکھ کے کیا وہ آپ کو ڈرا رہی ہے یہ کچھ کیا منظر ہے کہتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن میں نے روکا نہیں بلکل سلو تھا اس انداز میں جیسے رک چکے ہوں لیکن اس انداز میں پھر بھی ہلکا ہلکا چل رہا تھا تو کہتا ہے بس میرے جسم نے ایک جھر جھری سے لی اور میں خوزدہ سو گیا اب رات کی تاریخی ہے ہر طرف اندھیرہ ہے گھنہ درخت ہے اور اس کو کہہ رہی ہاں یہ گھر آ گیا یہ تو کوئی گھر نہیں ہے دور دور تک کوئی گھر نہیں ہے تو کیا ایسا تو نہیں نہیں اس درخت کی پرلی سائٹ پہ کوئی گھر ہے میں نے بائیک آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھانی شروع کر دی یہ دیکھنے کے لیے کہیں ایسا تو نہیں کہہ رہی اشارہ بھی اس نے کر دی کہ ہاں وہ یہ گھر آ گیا اس درخت کے پیچھے گھر ہو کیونکہ اندھیرہ تھا زمینیں تھی لائٹیں تو نہیں لگی ہوئی تھی کہ نظر آتا کہتا ہے میں نے جب آگے کی اور روکی اور لائٹ ماری تو پیچھے کچھ بھی نہیں تھا بائیک کی روشنی میں جب میں نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے میں نے کہا کہاں ہے گھر مجھے تو کوئی گھر نہیں نظر آ رہا کہہ رہا ہے اس وقت تک میں ایک عجیب سی صورتحال میں ہو گیا تھا اور میں نے فوراں فیصلہ کر لیا کہ بائیک یہاں سے موڑ لوں بھائی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی مجھے کیا کرنا کہہ رہا ہے میں نے فوری طور پر بائیک موڑی اور جیسے ہی میں نے بائیک موڑی کہ میں اچھا اب واپسی بھی اسی وہ مجھے گائیڈ کرتی تو میں جا سکتا تھا جتنی بھول بھلیاں تھی لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ وہ ہی جانتی تھی میں نے جیسے ہی موڑا تو اسی لمحے مجھے لگا کہ جیسے میرے بائیک پہ کسی نے پیچھے جمپ کیا ہے ابھی سپیڈ نہیں تھی بائیک کی ابھی بائیک کو تیز کہتا ہے میں نے نہیں چلایا تھا کیونکہ میں نے موڑا تھا اور سپیڈ سلو تھی اور اسی لمحے جب جمپ کیا گیا تو میں ایک دم سے پریشان ہوا یہ کس نے جمپ کیا ہے میں نے جیسے ہی پیشے مڑ کے دیکھا تو وہ اس انداد میں چھلانگ مار کے اوپر کھڑی ہو گئی تھی جیسے جمناسٹک جانتی ہو جیسے جمناسٹک والے چھلانگ مارتے ہیں وہ میرے موٹر سیکل کی سیٹ کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑی ہوئی تھی مثلا ایک تو ہوتا ہے نا جس طرح بائیک پیس سیٹ پہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے پاؤں رکھ کے تو وہیں پہ آپ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں پاؤں وہیں پہ رہیں گی وہ جو سائیڈوں پہ بنے ہوئے پاؤں رکھنے کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں لیکن وہ چھلانگ مار کے سیٹ کے اوپر کھڑی ہوگی اور سیٹ کے اوپر کھڑے ہونے کا مطبع ہے آپ اس وقت کھڑے ہو سکتے ہیں جب آپ نے بائیک چلانے والے کے سر کو یا شولڈر کو پکڑ رکھاؤ کہ میں گر نہ جاؤں تو کہتا ہے جب وہ کھڑی ہو گئی اس سیٹ کے اوپر تو مجھے ایک دم سے لگا یہ کیا ہو رہا ہے تو میں نے تھوڑی سی سپیڈ تیز کر دی کہ یہ ڈرے یا پیچھے بیٹھ جائے میں اس کو ہمت نہیں کر پا رہا تھا روک سکو یا کچھ کہا سکو میں نے بائیک جیسے ہی تیز کی تو اس نے پیچھے سے کہکہ لگایا یہ ایک انسانی ہی کہکہ تھا کوئی چڑے یلکہ یا کس چیز کا کہکہ نہیں تب بلکل نارمل کہکہ تھا لیکن تو رہا سا تنزیہ کہکہ تھا میں نے جیسے ہی سپیڈ بڑھائی تو اس نے میرے ناشکندوں کو پکڑا ہوا تھا نہ میرے سر کا سارا لیا ہوا تھا لیکن بیلنس کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی تھی اور میں تیزی کے ساتھ دھکوں میں بائیک کو چلا رہا تھا سپیڈ بڑھا رہا تھا کوئی بھی نارمل انسان جو پیچھے کھڑا ہو اس کو گر جانا چاہیے لیکن وہ کھڑی ہوئی تھی اور میں نے اور بائیک کو تھوڑا سے تیز کیا تو جس طرح ہاتھ ایسے سیدھے کر لیتے ہیں اس انداز میں ایسے اب ہوا سے لطف اندوز ہو رہے ہوں یا ٹائٹینک میں ایک سین ہے وہ دونوں کھڑے ہیں تو لڑکی نے ہاتھ اپنے لیفٹ رائٹ سیدھے کی ہوئے اس انداز میں اس نے ہاتھ کر لیے اور وہ تیزی کے ساتھ میرے بائیک چل رہا ہے اور وہ پیچھے کھڑی ہوئی ہے اس کا بیلنس خراب نہیں ہو رہا کوئی بھی اور بندہ اس کو گر جانا چاہیے اب میرے دل میں عجیب سا ہو گیا اور میں نے کہا میں ہمت کروں خواب زدہ ہونے کے بعد مجھے اس کو پیچھے مڑ کے دیکھوں یہ کیا سین ہے اندازہ تو مجھے ہو گیا تھا لیکن میں اس کو کلیئر دیکھنا چاہتا تھا اور کلیئر دیکھنے کے لیے مجھے سپیڈ کو تھوڑا سا سلو کرنا پڑتا کیونکہ دھکے تھے کچھا راستہ تھا خیر چلاتے چلاتے میں نے سپیڈ اور ہلکی سی کم کر دی سلو کی ارد گرد زمینے تھی اور میری بائیک تیزی سے چل رہی تھی اسی کو جب میں نے سلو کیا اور میں نے اپنی گردن کو موڑنے کی بجائے اس انداز میں پیچھے کر کے دیکھا کہ اس کو دیکھ سکوں اس انداز میں جیسے یہی گردن آپ پیچھے کر کے موڑ کے نہیں ایسے کر کے دیکھتے ہیں جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ سیدھی کھڑی ہوئی تھی ہاتھ اس کے ایسے ہی تھے لیفٹ رائٹ سیدھے کیے ہوئے تھے اور وہ بالکل میری طرف دیکھ رہی تھی وہی لڑکی تھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی سوائے ایک چیز کے ایک تو اس کی جو زبان تھی انسانی زبان سے تھوڑی سی لمبی تھی یعنی انسان جتنی زبان نکال سکتا ہے اس سے دو سے تین انچ زیادہ نہیں بہت لمبی زبان نہیں لیکن اتنی لمبی کہ انسان زبان نہیں نکال سکتا وہ اس کی زبان ایسے باہر نکلی ہوئی تھی اور وہ جس انداز میں مسکرا کے مجھے دیکھ رہی تھی تھی ابھی تک وہی لڑکی لیکن اس کے چہرے پہ وہی رنگ وہی نیچرل بیوٹی سوائے زبان کے سب کچھ تھا لیکن اس کی آنکھیں جو تھیں وہ ٹوٹلی اس انداز میں اس نے کی ہوئی تھی مجھے دیکھتے ہوئے کہ اس کے وہ جو بلیک بلیک تھے بلکل میری طرف ٹکے ہوئے تھے اس انداز میں بڑے بڑے لگ رہے تھے یا میرا وہم یا میرا خوف یا بڑے ہو گئے تھے وہ کہتے ہیں مجھے نہیں لیکن وہ جس طرح مجھے دیکھ رہی تھی اس وقت میرا قلیجہ باہر نکلنا شروع گیا مجھے لگا کہ میں بہوش ہو جاؤں گا یہ کیا ہے ہے تو وہی لڑکی لیکن کیا یہ پاغل ہے پاغلپن میں ایسا کر رہی ہے زبان لیکن اس کی لمبی کیسے ہو گئی ہے یہ انبیلیوبل تھا اور وہ جس انداز میں کھڑی تھی اور اس کا سب سے بڑی بات بیلس نہیں گر رہا تھا کیسے پاسیبل ہے کہ کوئی اس طرح کھڑے اور اس کا بیلس نہیں گرے اور جب میں کو اس انداز میں دیکھا تو اسی لمحے اس کی زبان کو میں نے دیکھا مزید تھوڑا سا میں نے جیسے اس کی طرف دیکھا تو زبان ایک ہی جگہ پہ تھی لیکن باہر نکلی بھی تھی لمبی لیکن جیسے ہی میں نے گردن پیچھے کر کے دیکھی تو وہ زبان مزید ایسے پیچھے آئی جیسے کوئی کسی کو زبان اس انداز میں ٹیچ کرتا ہے کہ لے بھئی اب تیرا وقت شروع ہوتا ہے اس انداز میں اس کی زبان باہر آ رہی تھی اور اس کا چہرہ مسکراہت والے انداز میں اسی وقت میرے دیکھتے ہی کھل کھلا اٹھا جیسے وہ کہہ رہی ہو شکار میرے ہاتھ آ گیا یہ آپ نے ایک سٹوری کا منظر سنائے جس کے ساتھ بیٹ رہا تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا پیچھے ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہے بائیک تیز سے چل رہا ہے کچھے راستے پہ چل رہا ہے ہاتھ اس کے سیدھیں ہیں زبان جو پہلے ہی دو سے تین انچ باہر تھی وہ اور آہستہ آہستہ باہر نکل رہی ہے آنکھیں عجیب سے انداز میں ہیں اور اس انداز میں جب انسان یا کوئی جانور کسی کو زبان سے اس طرح چاٹنے والے انداز میں سٹائل اپناتا ہے کہ اب میرا شکار جس کو میں نیرام سے کھانا ہے اور اس کی آنکھیں عجیب سی تو انسان کے ساتھ کیا منظر ہوگا کہتے ہیں بس یہ میں نے دیکھا اور زبان کو جب دیکھا وہ اور بڑی ہو کے نیچے کی طرف آ رہی ہے تو میں سمجھ گیا یہ اس انداز کی زبان تھی جیسے میرے موں تک ہی زبان نے پہنچنا ہے اور اس کے بعد اس نے کہنا ہے لو اب میرا شکار میری زبان کی پہنچ میں آ گیا اور یہ مجھے کھانا شروع کر دے گی کہتا ہے پھر میں نے بائیک بھگا دیا رستہ لیفٹ ہے رائٹ ہے جو سڑک مجھے آزہ نظر آتی رہی میں بھگاتا رہا بھگاتا رہا بھگاتا رہا اور وہ پیچھے کھڑی رہی جتنی بھی میری سپیڑ تھی میں نے کوئی ہمت نہیں کی کہ روکوں کچھ دیکھوں کچھ بس عوثان خطا تھے اور میں دوڑاتا رہا وہ پیچھے کھڑی رہی ہاں میں دل ہی دل میں پڑتا رہا دل ہی دل میں پڑتا رہا لیکن بائیک چلاتے ہوئے مجھے نہیں پتا وہ پیچھے کھڑی ہے نہیں کھڑی کیا ہے کیا نہیں میں تیزی کے ساتھ چلاتا رہا کرتے 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 مجھے ایک جگہ پہ مین روڈ نظر آئی گئی لائٹیں نظر آ رہی تھی اسی کی طرف میں بھگاتا رہا اور جب مین روڈ پہ نیچے سے اوپر میں چڑھی گیا تو میں نے دیکھا وہ پیچھے وہ ابھی بھی موجود ہے کیونکہ اب مجھے حوصلہ ہو گیا تھا میں مین روڈ پہ چڑھ آیا تھا اب ویرانے میں کم از کم نہیں تھا وہ پیچھے تھی اس کے چہرے پہ کوئی ایکسپریشن نہیں تھے کچھ ایسا نہیں تھا جس کو دیکھ کے کہا جا سکے کہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے یہ اس طرح قڑی ہوئی تھی اس کی زبان لمبی تھی یہ عجیب انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی اور بیلس اس نے کیسا کیا تو کچھ بھی نہیں ہو نارمل مجھے ایسی معصومیت سے دیکھ رہی تھی جیسے پوچھ رہی ہو کیا ہوا تو میں نے اس کو پیچھے مڑ کے دیکھا تو مجھے کہتی ہے آپ تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے تھے آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں میں اور پریشان ہو گیا کہ یہ مجھ سے ہی الٹا سوال کر رہی ہے میں اس کو کہاں لے کے جا رہا ہوں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہتا ہے میں نے مین نوڈ پہ بھی بائیک بھگا دی بھگاتے بھگاتے ایک مارکیڈ جب آئی رات کا ٹائم اچھا خاصا ہو گیا تھا لیکن جب مارکیڈ آئی تو وہیں پہ جا کے میں نے بریک لگائی اور میں نے اسے بریک لگاتی روکا اور میں ڈھرا ہوا بھی تھا سہما ہوا بھی تھا منظر بھی میری آنکھوں کے سامنے تھا اور میں نے اسے کہا اترو نیچے اترو نہیں سوری 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 میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ بس مارکیڈ آتی ہی میں اس کو کونگا نیچے اترو اور میں اس کو بھاگ ہی ہاں سے اور میں لوگوں کو اکٹھا کرلوں گا مدد کے لیے کہ یہ پیچھے جو بیٹھی ہے کوئی ڈائن ہے کہتا ہے میں جیسے ہی مارکیڈ پہنچا ہوں تو فوراں کہتا ہے روکو بس روکو روکو مجھے یہی پہ اتارو جیسے اس نے میرے دل کی اس سوچ کو اس نے بھانپ لیا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں تو میں نے وہی پہ جیسے ہی روکا تو وہ اتر کے نیچے کھڑی ہو گیا اور مجھے کہتی ہے بس دو منٹ دے دیں میں دو منٹ بس واپس آ رہی ہوں تو میں پریشان ہو گیا کہ ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ میں اس کو دو منٹ دے دوں اس کو لڑا خوف کوئی نہیں ہے وہ یہ نہیں سوچ رہی کہ میں لوگوں کو بلالوں گا ہیلپ کے لیے بلاؤں گا الٹا مجھے کری اب صرف دو منٹ دے دیں تو جیسے اس نے کہا دو منٹ دے دیں میں کہتا ہے بولا کچھ نہیں نہ میرے اندر ہمت تھی نہ کچھ تھا میں اس کو دیکھتا رہا وہ تیزی سے نیچے اتری ہے یہ کہہ کے کہ میں دو منٹ میں آئی وہ جیسے گئی ہے میں نے بائیک بھگائی ہے اور میں نے نہیں مڑ کے دیکھا وہ کہاں ہیں کہاں نہیں اور تیزی سے بائیک چلاتا ہوا میں اپنے گھر پہنچ گیا جب میں نے دیکھا ہی میرا گھر آ گیا ہے بس مجھے اتنا یاد تھا کہ میں نے گھر پہنچ گیا اس سفر کیسے گزرا میرے ساتھ کیا اس کو اتارنے کے بعد ہوا کچھ یاد نہیں گھر داخل ہوتے ہی میں نے اپنے بائیک کو تو کھڑا کیا لیکن فیصلہ کر چکا تھا ماں بابیں سے کسی کو نہیں بتانا وہ بڑھے ہیں پریشان ہو جائیں گے میں اپنی چار پائی پہ تو گر گیا لیکن ہوش و حواس میں نہیں تھا میں بہت زیادہ ڈرہ ہوا تھا اور اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا کہ آج جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے وہ کوئی میرا وہم تھا نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا نیند تو کوسو دور ہو جا چکی تھی اب نیند تو مجھے نہیں آنی تھی ہاں جو میں اپنے آپ کے ساتھ اب سوال جواب ضرور کرنا شروع ہو گیا تھا کافی دیر وہیں پہ لیٹے ہوئے جب یہ یقین آ گیا کہ یہ کوئی وہم نہیں تھا ایک حقیقت کا واقعہ تھا جو میرے ساتھ گزرا تھا تو پھر میں نے بہت کچھ یاد کرنا شروع کیا اگر حقیقت تھا تو کیا ہوا ہے میرے ساتھ کیونکہ سب کچھ اس طرح ہوا تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آیا تھا پھر سے میں نے وہاں پہ سوچنا شروع کیا تو کچھ باتیں پھر اور میرے دماغ میں آئیں تو پھر میں اور دہل گیا کہ ہاں یہ بھی ہوا ہے جس وقت وہ لڑکی میری بائیک کے پیچھے سیٹ پہ کھڑی ہو گئی تھی اس کو اگر اس کچھے راستے پہ جہاں پہ موٹر سائیکل ہلتی ہے اور میں تیزی کے ساتھ چلا رہا تھا انسان کوئی بھی کھڑا ہو جائے اس کے اوپر تو وہ جب تک سہارا نہ لے بیلنس نہیں رکھ سکے گا گر سکے گا وہ بغیر سہارے کے کھڑی تھی ہاتھ کھول کے کھڑی تھی لیکن وہیں پہ ایک منظر مجھے جو یاد آیا اس لمحے تو خوف کی میرے اوپر تاری تھا جو مجھے یاد نہیں تھا بعد میں جب میں نے سوچا تو میں ایک دم حیران رہ گیا جب میں نے اسو پیچھے مڑ کے دیکھا تھا تو مجھے یاد آیا جہاں پہ اس کی لمبی زبان تھی جو پہلے سے نکلی ہوئی تھی اور جب میں نے دیکھا تھا میرے دیکھتے ہی مزید لمبی ہوئی تھی وہیں پہ ایک اور بات مجھے یاد آئی وہ یہ تھی جب میں نے اس کو اٹھایا تھا روڑ پہ وہ کھڑی ہوئی تھی تو اسی وقت اس نے بلیک کلر کی شروار پہنی ہوئی تھی سفید کلر کا کمیز تھا اور بلیک کلر کا ہی اس کا دوپٹا تھا جو اس نے اوڑ رکھا تھا جیسے لڑکیاں دوپٹا اڑتی ہیں سر پہ لیا ہوتا ہے جس وقت وہ کھڑی ہوئی تھی تو کوئی بھی اس کے سر پہ دوپٹا نہیں تھا اور حیرت انگیز بات یہ تھی جو اس کے بال تھے وہ گھنگریالے تھے اور بائیک پہ اگر آپ کھڑے ہوں آپ کے گھنگریالے بال ہوں تو ان کو ہوا کی وجہ سے لہرانا چاہیے ہلنا چاہیے کم از کم تو اس کے بال ایسے پڑے ہوئے تھے ہل نہیں رہے تھے ایک دم سے مجھے یاد آیا کہ یہ کیا تھا جس کے بال لہرانے چاہیے تھے کے پیال لہرا رہے ہیں تیز بائیک چل رہی ہے اور باندھے ہوئے نہیں کھلے ہوئے آپ کے بال ہیں لڑکا ہو یا لڑکی جس کے بھی لمبے بال ہوں گے تو وہ لہرائیں گے اس کے بال ہل بھی نہیں رہے تھے جیسے کس کے باندھ دیئے گئے ہوں یا وہ کھلے ہوئے بال جیسے الفی سے جڑ گئے ہوں وہ ہل تک نہیں رہے تھے ہاں اس کی آنکھیں عجیب سے سی تنزیہ انداز میں مجھے مسکرائی تھی جیسے ابھی میں شکار ہوں مجھے کھانے لگی گئے اور اس کی زبان لمبی ہو گئی تھی اور دوسرا جب میں سوچ رہا تھا اس کو ابھی جیسے ہی یہ مارکیٹ آتی ہے میں اس کو یہیں پہ اتارتا ہوں اور کہتا ہوں لوگوں کو ہیلپ کے لیے بلاتا ہوں کیونکہ میں سمجھ چکا تھا یہ کوئی ڈائن ہے کوئی اور چیز ہے تو اس کو یہیں پہ اتار کے لوگوں کو مدد کے لیے پکارتا ہوں تو جیسے وہ میری بات کو سمجھ گئی تھی پہلے ہی بول پڑی بس یہیں پہ روک دو روک دو اور جو میں نے روکا اور وہ نیچے اتری ہے تو نیچے اترتے ہی دھپٹہ اسی انداز میں اس کے سر پہ تھا اور نہ صرف سر پہ اس کے تھا بلکہ اتر کے اس نے میرے سامنے دھپٹے کو ٹھیک بھی کیا کیونکہ مجھے بعد میں یاد آیا کہ جس طرح دھپٹے کو سر سے ایسے تھوڑا سے ٹھیک کرتے اس نے دوبارہ سے سر پہ انچا کر کے انچا کیا انچا کر کے دوبارہ بالوں پہ رکھ کر اڑا تو اس کے بال بندے ہوئے تھے خواتین جس طرح پیچھے بال باندھ دیتی ہیں کھلے ہوئے اس کے بال نہیں تھے جب میں نے اس کو پہلے دفعہ بائیک پہ بٹھایا تھا اس وقت تو مجھے نہیں نظر آئے تھے اس کے بال کیسے ہیں لیکن جب وہ پیچھے کھڑی ہوئی تھی کھلے ہوئے بال نظر آئے اور اترتے ہوئے جب اس نے دوپٹہ جیسے جان کے مجھے دکھانے کے لیے دوپٹہ ٹھیک کیا تھا اوپر اٹھایا تھا کہ بال اس کے کھلے ہوئے نہیں تھے بندے تھے اور اس نے دوپٹہ ٹھیک کیا تو اکدام میرے دماغ میں یہ بھی ہے اب دوپٹہ کہاں سے آگیا بلیک کلر کا کھڑے ہوئے تو دوپٹہ بھی نہیں تھا اور بال بھی بندے ہوئے نہیں کھلے ہوئے تھے جو لہرہ بھی نہیں رہتے اور وہ خود ہی بولی بس آپ روپیہ میں ایک منٹ میں آتی ہوں بس یہ اس نے کہا اور میں نے بھگا دیا تو یہ کیا منظر تھا یہ وہم نہیں تھا یہ حقیقت تھی کہتا ہے میرے جیسے بندے کے لیے تو اتنا بڑا یہ واقعہ تھا کہ مجھے بہت ٹائم لگنا تھا نارمل ہونے میں لیکن میں نے پھر بھی ہمت کی میں نماز قرآن کا پابند ہوں جھاگتا رہا جب ازانیں ہوئیں ازانیں ہوا ہوا تھا میں نے نماز پڑھی اس کے بعد بھی میں جھاگتا رہا سویا نہیں لیکن میں بخار کی حالت میں چلا گیا لیکن اللہ کی ذات بھی یقین تھا ایک خوف کی وجہ سے مجھے بخار ضرور ہو گیا لیکن الحمدلہ پھر میں نے جلدی سے ریکاور کر لیا میں ٹھیک بھی ہو گیا لیکن یہ نہیں ہوا زندگی میں کہ پھر میں لیٹ نائٹ نہیں آیا اس کے بعد بھی میں لیٹ نائٹ آیا ہوں کہ میں اس فیکٹری میں کام کرتا رہا ہوں اس کے بعد بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے بارہ ایک دو رات کے بچ جاتے تھے اور میں آتا تھا لیٹ نائٹ لیکن اب صرف یہ ہوتا تھا اب آتے ہوئے میں اسی رستے سے جب گزرتا تھا تو کوئی بھی لڑکی کوئی بھی عورت کوئی بھی فیملی کوئی بھی بچہ کوئی بھی مرد بھی کھڑا ہو تو میں فیصلہ کر چکا تھا کہ رہ چلتے میں کسی کو رات کے ٹائم کم از کم لفٹ نہیں دوں گا ہاں دن کی روشنی میں کوئی مل جاتا ہے مجھ سے لفٹ مانگتا ہے تو میں ضرور اس کی لفٹ دوں گا اور اس کی ہیلپ کروں گا رات کا تہیہ کر چکا تھا میں نے کسی کو بھی لفٹ نہیں دینا اللہ نے میری زندگی لکھی ہوئی تھی اور میں جو ورد کرتا آیا تھا دل ہی دل میں اونچا اونچا میں نہیں پڑھتا رہا تھا دل ہی دل میں پڑھ رہا تھا جس کی وجہ سے لگتا ہے اللہ نے مجھے زندگی دی یا کیا منظر تھا یا کیا نظارہ تھا یا پتہ نہیں اس نے آکے شاید وہ مجھے نقصان پہنچانے آئی تھی یا شاید مجھے اپنا آپ دکھانے آئی تھی وہ لڑکی تھی یا کوئی ڈائن مجھے کہتا ہے نہیں پتا مذر صاحب آپ بہتر جانتے ہیں اور بتا سکتے ہیں وہ لڑکی تھی یا کوئی ڈائن تھی کی حصہ بن چکی ہیں جیسا لگتا ہے ہمارے ساتھ بیتے ہوئے گزرے ہوئے لمحے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں جب کہانی سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہم بھی کہانی میں موجود ہوتے ہیں اور بھی کہتے ہیں میری زندگی کے واقعات ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ضرور آپ شیئر کیجئے انشاءاللہ آپ کے واقعات کو میں کہانی کا حصہ بناوں گا اور یہ سلسلہ جو کہانی کا ہے کچھ ٹائم کیلئے رک گیا تھا ریزن میں نے شروع میں جس طرح کا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور جلدی شیئر کروں گا جاری دوبارہ سے بھرپور میری کوشش ہوگی اس انداز میں کہانی کو جو لوگ بھیجتے ہیں کہانی سنا کریں میرا مشورہ یہی ہے اور اس کو نہ صرف سنا کریں آگے شیئر بھی کریں لوگوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کے ثواب کی نیت سمجھ کے اس کو شیئر کریں کیونکہ میں جب کسی کی کہانی سنتا ہوں تو میں اپنی پریشانیوں کو دکھوں کو مصیبتوں کو ٹنشنوں کو یہ سوچ کے سیڈ پہ کہتا ہوں کچھ ٹائم کیلئے مجھے کچھ ٹائم کیلئے اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے ایک اور دنیا میں جانا ہے یہ ایک اور دنیا میں جانا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے آنکھیں بند ہیڈ فون لگایا ہے لوگ میوزک سنتے ہیں نا تو میں سٹوری کو کہتا ہوں تو جب آپ کہانی سنتے ہیں تو آپ ایک اور دنیا میں پہنچ جاتے ہیں وہ ٹائم جتنی دیر کی وہ کہانی ہوتی ہے تو آپ اس کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں جو میں منظر کشی کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس انداد میں کہ آپ بھی اسی کے اندر گھومیں آپ کو محسوس ہو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے بہت سارے لوگ اچھا لگتا ہے ان کو تو آپ آگے بھی اس کو بھیجئے بیمار لوگ لکھتے ہیں کہ اس سے ہماری بیماری ٹھیک ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ لکھتے ہیں کہ ہماری ٹینشن دکھ مصیبت پریشانی کشلموں کے لیے ختم ہو جاتی ہے جب ہم اس کہانی کو سنتے ہیں تو جی بقیدگی سے انشاءاللہ میں لوگوں کے ساتھ رابطے میں بھی آ گیا ہوں جو آپ اپنے سوالات روحانت کے والے سے چیزیں بھیجتے ہیں وہ بھی جواب دے رہا ہوں کالوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے اور انشاءاللہ ہمارا اسی طرح رابطہ رہے کہ آپ کی کہانییں بھی آپ کو سننے کو ملتی رہیں گی تو آپ بھی اپنی کہانی بھیجنا چاہتے ہیں تو میرا ویڈس اپ کا نمبر ہے پاکستان کا کوڈ 0092-313-6655500 اس پہ آپ اپنی کہانی بھیجئے لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں وائس میسج بھی کر سکتے ہیں لیکن دونوں صورتوں میں آپ آخری لفظ لکھیں گے سٹی او آر وائسٹوری یا پھر او سی ایس بھی لکھ سکتے ہیں او سی ایس یہ لکھ دیجئے تو آپ کی کہانی کو میں نمبر دے کے سیو کرلوں گا اور جیسے آپ کی کہانی کا نمبر آئے گا تو انشاءاللہ اس کو پروگرام میں شامل کروں گا آج کی او سی ایس سے مظہر ملک کو دیجئے اجازت اپنا ڈھی سرہ کیا لکھئے گا خدا حافظ